بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر القرآن فعلب من القرآن وعلب من السنة ثم حدثنا ان رف الامانہ قالا یرام الرجل النوم فتقبض الامانت من قلب فیزل اثرہ مثل الوقت ثم ینام النوم فتقبض الامانت من قلب فیزل اثرہ مثل المجل جمرن دہرشتہو علی رجلک فنفتہ فتراہو منبترن ولیسفی الشیح ثم آخذ حسند فدہرجہو علی رجلے وَيُسْبِعُ النَّاسُ يَتَبَائِعُونَ لَا يَقَادُ أَحَدٌ يُبَدِّلَ مَانَةَ حَتَّى يُقَال إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجْلٌ نَمِينَ حَتَّى يُقَال رِلْرَجُلْ مَا عَجْلَدَهُ مَا عَذْرَفَهُ مَا عَقَلَى وَمَا فِي قَلْبِهِ مِسْكَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدِلٍ مِّنْ ایمَان وَلَقَدْ عَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا عُبَالِيَ اَيُّكُمْ بَآیَاتُ لَا اِنْكَانَ مُسْلِمًا لَا يَرُدِّنَّهُ عَلَيَّ دِينَهُ وَلَا اِنْكَانَ نَسْرَانِيًا وَيَهُودِيًا لَا يَرَدَّنَّهُ عَلَيَّ سَائِيَ اَمَّا الْيَوْمْ فَمَا كُنتُ لِعُبَایَ مِنْكُمْ اللہ فلانا وفلانا یہ سیدنا حزیفہ کی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو باتیں سنی ان میں سے ایک کو تو میں پورا ہوتے دیکھ چکا اور دوسرے کا انتظار ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے کچھ دیر بعد کا واقعہ ہے جو مبیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات میں نے حضور سے یہ سنی تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شعور کی امانت ہے انسان کو ایک شعور دیا گیا ہے ارادہ دیا گیا ہے اختیار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ خیر و شر کو پہچانے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس نفس انسانی کو بنایا اور سمارا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس کے اندر اللہ نے یہ شعور رکھ دیا کہ کیسے وہ اپنے حدود کے اندر زندگی بسر کرے گا اور کیسے ان حدود کو پھلانگ کر زندگی بسر کرے گا دونوں باتیں اللہ نے اس کے اندر ڈال دی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین کی ہدایت انسان کو ملی ہے یہ سب سے پہلے انسان کی فطرت کے ذریعے سے ملی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دین کا شعور ڈالا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک موقع پر اسی طرح بیان کی اور فرمایا یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کاشت کر دیا ہے اس امانت کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا شعور رکھ دیا ہے اور یہی خیر و شر کا شعور ہے جو انسان کے لئے اللہ کا پہلا الہام ہے وہ جیسے ہی دنیا میں آنکھ پھولتا ہے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو خیر اور شر کے شعور کے ساتھ آنکھ کھولتا ہے یہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے تو فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ قرآن نے یا پیغمبروں نے آ کر سب سے پہلے تم کو یہ بتایا ہے کہ ارادہ کیا ہے اختیار کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے خیر اور شر کے نتائج کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو سب سے پہلے تو تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہے تمہاری فطرت کے اندر بدیت فرمایا ہے اس کے بعد سمجھو نازل القرآن فعلم من القرآن وعلم من السنن یعنی اس کے بعد قرآن نازل ہوا اس کے بعد پیغمبروں کی سنت سامنے آئی اور اس کے ذریعے سے انسان نے پھر کیا چیز سیکھی اسی چیز کا شعور حاصل کیا یعنی انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دائیات اس کے اندر رکھے ہیں ان سے باہر کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نازل نہیں کی اور تغمروں کی سنت کے ذریعے سے بھی معلوم نہیں ہوئی بلکہ خیر اور شر کا وہی شعور جو انسان کے اندر ڈالا گیا تھا اس کے اندر بدیت کیا گیا تھا اسی کو نمائع کر کے پیغمبروں نے بھی بتایا اسی کو نمائع کر کے اللہ کی کتابوں بھی بیان کیا گیا قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا اللہ کے پیغمبر نے بھی اسی کو بیان کیا تو فرمایا کہ یہ اصل میں خیر اور شر کی دین کی حقیقت ہے تب سے پہلے تو حضور نے ایک موقع پر یہ بات سمجھائی یہ بات قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معلوم ہوتا ہے کسی موقع پر لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مت خیال کرو کہ انسان اندہ پیدا ہوا ہے انسان کو اللہ نے فطرت کی روشنی دی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے اچھائی کو اور بلائی کو پہچانتا ہے اللہ تعالی نے اس کی بڑی بصیرت اس کو دے کر بھیجا ہے اس کے بعد انبیاء علیہ وسلم نے اس کی تذکیر کی ہے اس کی یاد دہانی کی ہے آکے انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آتے جو انسان کی فطرت سے کوئی مختلف تقاضہ اس سے کرتی ہو بلکہ خود انسان کی فطرت کے جو تقاضے ہیں انہی کو یاد دہانی کر کے بتا دیا جاتا ہے انسان انہیں بھول جاتا ہے فراموش کر لیتا ہے اور ان تقاضوں کو بعض اوقات اپنی خواہشات اور اغباد کی وجہ سے عراض کر کے الگ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالی کے پیغمبر آتے ہیں اللہ ہی کتابیں آتی ہیں ان کے ذریعے سے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے خیر یہ ہے شر یہ ہے اور خیر و شر کا یہ شعور انسان کے اندر جو موجود ہے اسی کو یہ کتابیں زندہ کرتی ہیں اسی کی تذکیر کرتی ہیں اسی کی یاد دہانی کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک تو حضور نے یہ بات کہی تھی فرمایا دوسری بات جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد جلد وہ زمانہ آ جائے گا یعنی پہلی بات تو یہ فرمائی تھی کہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو اللہ کی امانت ہے خیر و شر کا شعور ہے جو ارادہ و اختیار کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کا غیر معمولی دائیہ ہے یہ اللہ نے دیا اور پھر قرآن نے اور سنت نے اسی کو متین کر کے لوگوں کو بالکل اس کے اوپر قائم کر دیا ہر چیز ان پر واضح ہو گئی تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کیسے واقع ہوا فرمایا اس کے بعد حضور نے ایک دوسری بات کہی تھی وہ دوسری بات یہ فرمائی تھی یعنی ایسا ہوگا کہ یہ جو شعور ہے یہ جو خیر و شر کی فطرت ہے انسان کی جس کا ایک غیر معمولی شعور اس کو دیا گیا ہے اور جو اتنا زندہ ہو گیا ہے اور قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیدار کر دیا ہے اور سنت نے جس طرح اس کو محکم جگہوں پر قائم کر دیا ہے تو جلد وہ زمانہ آ جائے گا کہ پھر پیدر پہ یہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا یعنی جس طرح اس کو بیدار کیا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو آہستہ آہستہ صورتحال انٹنا شروع ہو جائے گی اور ایسا ہوگا کہ آدمی سوئے گا یعنی گواہ چند نمیں گزریں گے ایک دن گزرے گا ایک رات گزرے گی اور معلوم ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے یہ چیز نکال لی گئی ختم ہو گئی ہے اور پھر معلوم ہوگا کہ کوئی ایک نکتا ہے ایک دھبا سا ہے جو دل کے اوپر پڑ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ سوئے گا اور پھر یہ امانت اس کے اندر سے نکال لی جائے گی اور معلوم ہوگا کہ اب تو گویا ایک چھالے کے طریقے سے یہ باقی رہ گئی ہے گویا تم نے اپنے ایک انگارے کو پکڑا اور حضور نے اس کی باقاعدہ کر کے دکھایا ایک کنکر لیا اور اپنی پاؤں کے اوپر اس کو لڑکا کے دکھایا کہ کوئی ایک انگارہ تم نے لڑکایا اور اس سے ایک چھالا بن گیا اور تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں یعنی وہ خالی ہے بالکل تو یہ صورت ہو جائے گی لیسا فیش ہے پھر آپ نے اسی طریقے سے لوگ کر کے دکھایا تو وہ کہتے ہیں فَيُسْبِ الْنَاسِ يَتْبَاعِ اُن یعنی ہوگا کیا پھر لوگ اس کے بعد بے اور شراع کریں گے بیچیں گے خریدیں گے معاملات کریں گے معاملات کی تعبیر کی ہے یعنی یہ سب معاملات ہوں گے اور کوئی آدمی بھی امانتدار نہیں رہے گا یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو امانت ہمارے اندر دی گئی تھی جو خیر شر کا شعور دیا گیا تھا اور جو یہ بتایا گیا تھا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے قرآن اور سنت نے جیسے اس کو زندہ کر دیا تھا اس کی زندگی قائم رہتی لیکن اس کے برقص یہ ہوگا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس سے محروم ہوتے چلے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آ جائے گا اور قریب میں آ جائے گا کہ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ اب کوئی امانت کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں بستی میں فلاں علاقے میں ایک امانتدار شخص پایا جاتا ہے یعنی ایک تو وقت تھا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چھوڑا تو معلوم ہوتا تھا کہ کسی جگہ کوئی مجرم پایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جلد وہ نوبت آ جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ انہ فی بنی فلاں رجل و نمینہ کہ اب تو کسی فلاں جگہ پر فلاں قبیلے میں ایک امانتدار شخص پایا جاتا ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور چیز یہ نمائع ہوگی کہ کسی آدمی کو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کیا خوش گفتار ہے اور کیا اس کے انداز ہے اور کیا اس کی عقل ہے اور کیا اس کی بصیرت ہے اور معلوم ہوگا کہ ایمان نام کی کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز اس کے اندر موجود نہیں یعنی دنیا کی لیپا پوتی اور دنیا کی پالش تو بہت نمائع ہو جائے گی لیکن ایمانداری یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی تو یہاں بیان یہ کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون اور قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور دی ہے تمام اخلاقیات جن پر دین کی بنیاد ہے کہ آدمی کو غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اللہ کی رابع انفاق کرنا ہے والدین کی خدمت کرنی ہے آدمی کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں سائل اور محروم کا حق ماننا ہے تکبر اختیار نہیں کرنا پورا تولنا ہے ملاوٹ نہیں کرنی کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کا مال نہیں چھیننا کسی کا مال باطل طریقوں سے نہیں کھانا اور قرآن مجید نے اور سنت نے جس کی تعلیم دی تو فرمایا لوگ اس پر قائم ہوئے لیکن حضور نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہونا شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ تم یہ سنو گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں بستی میں فلاں قبیلے میں ایک امانتدار شخص پایا جاتا ہے اس کو بھی لوگ غریمت سمجھیں گے اور اس کے بالکل برخلاف لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ دیکھنے کو اور باتیں کرنے کو تو ہر شخص کو متاثر کریں گے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں ان سے کوئی معاملہ کر کے آدمی اپنے مال کو محفوظ بھی کر سکتا ہے یا نہیں ان پر اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جانی چاہیے اور فرماتے ہیں کہ اب صورت ہی آگئی ہے یہ سیدنا حضیفہ تفسرہ کر رہے ہیں ابھی صحابہ کا زمانہ باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر میرے ہوتے ہوئے ہی یہ صورت حل پیدا ہو گئی ہے کہ میں اب کسی شخص کے ساتھ بیع و شراقہ لین دین کا معاملہ ایسے اتمنان کے ساتھ نہیں کر سکتا ایک وہ وقت تھا کہ اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ یہ کرتا تھا تو مجھے اتمنان ہوتا تھا کہ اس کا ایمان اس کا دین میرا مال ٹھیک ٹھیک لوٹانے کا باعث بن جائے گا ایک زمانے میں میرا اعتماد یہ تھا اور اگر میں کسی نصرانی کسی یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا تو مجھے یہ اتمنان ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہیں کہ اگر اس نے میرا مال مار کھایا تو وہ مجھے دلوا دیں گے دونوں چیزیں ختم ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگ متین کر رکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے ابھی بھی امانت پر قائم رہنے کی توفیق دی ہے میں معاملہ بھنی سے کرتا ہوں ہر ایک سے آنکھیں بند کرنے کی تیار نہیں یعنی پہلے صورتحال یہ تھی کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ مسلمان ہے تب بھی اتمنان سے بس اتنا کافی ہے جان لینا کہ مسلمان ہے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو اللہ کو ماننے والا ہے اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا ہے خیر و شر کا شعور رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتا ہے اس سے مجھے دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے تو اتمنان سے معاملہ کر لیتا تھا اور مجھے نظم اجتماعی پر اتنا اعتماد تھا کہ اگر میرا مال کسی یہودی نصرانی نے کھا لیا تو مجھے واپس دلوا دیں گے اب یہ دونوں ہی معاملات ختم ہو گئے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا تجربہ کیا کہتا ہے چنانچہ مجھے معلوم ہے کہ اب کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے بس انہی پر اعتماد کرتا ہوں نہ اب میں اس منعات پر کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوں بس اتنی اطلاع مل گئی کہ مسلمان ہے اور نہ اس منعات پر کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا تو اس دھوکے کو کائزالہ کرانے کے لیے اجتماعی نظم میری کو مدد کرے گا تو دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں یہ بہت قریب کے زمانے کی بات وہ سنا رہے ہیں اسی پر کیاس کر لیجئے کہ اب مسلمانوں کا کیا حال ہے اور کس درجے میں وہ گر گئے ہیں تو اس کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوی فرمائی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی حد تک یہ بات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی وآخر دعوان الحمدللہ